بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامنین السلام علیکم میں ڈاکٹر منظور صنب علیکہ سپیشلسٹ آل شپاہ آل شپاہ آل شپاہ آل شپاہ بہاور پول سے بول رہا ہوں میں آج آپ کو آنکھ کی ایک کنڈیشن جسے ہم ڈرائیے کہتے ہیں یعنی آنکھ میں آنسوں کا کم ہو جانا تو اس کے بارے میں بتاؤں گا اس کے علامات اس کی سائن سیمٹمز اور اس کے علاج کے بارے میں آپ کو میں تفصیرا بتاؤں گا تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ڈرائی آئی کیسے ہوتی ہے تو ایکچولی اللہ تعالی نے ایک نظام بنایا ہے جو کہ آنکھ کی جو بہر والی سرفس کی جو لیئرز ہیں ان کو آنکھ کا جو بہر کے جلیوں کا پانی ہے وہ اس کو تر کرتا رہتا ہے تو ہمارے سب سے جو سب سے ایکسپوز پارٹ ہے وہ ہے کارلیا اور یہ کنڈیکٹیوہ ہے اور سکلی رہا ہے تو کنڈیکٹیوہ ہمارا سب سے زیادہ سنسٹیو اور امپارٹنٹ حصہ ہے جس کی کلیریٹی جتنی اچھی ہوگی نظر اتنی صاف ہمیں نظر آتا ہے اس کی کلیریٹی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آنکھ کا پانی جو ہے کتنا اس کو لبریکیٹ کرتا ہے کتنا اس کو تر کرتا ہے اور کتنا اس کو فرش رکھتا ہے تو آنکھ کے ارد گرد پردوں میں اللہ تعالی نے کوئی سسٹم بنایا ہوا ہے کچھ گلینڈز پیدا کیوں ہیں جو کہ پانی پیدا کرتے ہیں پانی کے علاوہ لیڈز کے اندر کچھ گلینڈز ہیں جو کہ آئیلی سکریشن پیدا کرتے ہیں جسے ہم لپیڈ ڈیئر کہتے ہیں یعنی تیر کی طرح کی پروڈکشن ہے ان کی ایک گلینڈز ہیں جو کہ فارٹر پیدا بناتے ہیں اور تیسری یہ قسم کے گلینڈز ہیں کنجیکٹ آبا کے اندر جو کہ پروٹین سبسٹانس جسے ہم میوسن کہتے ہیں وہ پیدا کرتے ہیں تو اس طرح کے جب تینوں کانسٹیٹونٹس ملتے ہیں تو وہ ایک ٹیئر فلم بنتی ہے یعنی آسو کی ایک تہاں یہ آسو جو ہے یہ ٹیئر فلم جو ہے یہ پھر ہمارے کارنیوں کو ربریکیڈ کرتی ہے ہم اس کو اگر بڑے اس میں دیکھیں یعنی میکروسکوپک لیول پر اس کو ہم بڑا کر کے دیکھیں تو جو ٹیئر فلم ہے یہ تو ہم نے بڑی کر کے دیکھا ہوئے نا ہی ہزار گنا اس کو بڑا کر ہوا ہے تو اب اس کو اگر وہ ایک بریق تھن لیئر ہے جو کارنیا کی سرفس کو کنجنٹ ایوہ کو لبریکیڈ کرتی ہوئی آگے تری جاتی ہے اور یہ پھر آگے پانی کنڈالی کی ذریعے یہ جو ٹیئر ہے یعنی آسو جو ہیں یہ آگے بھائے جاتے ہیں اور اس طرح ایک لبریکیشن کا سسٹم ہے جو کہ آنک کو اتر کرتا ہے تو اس کے اگر آپ کا سیچوئنٹ دیکھیں سب سے اوپر لیپیڈ لیئر ہے اس کے بعد پانی کی تاہ ہے اس کے بعد ملوسن ہے اور اس کے بعد یہ کارنیا کی اگلی تاہ تھی تو یہ تینوں لیئر سے بند کر یہ ہماری ٹیئر فیلم بندی ہے یہاں سے یہاں تک تین کا سیچوئنٹ ایس کے سب سے اوپر والا جو ہے وہ آئلی ہے تیل کی اس کی خاصیت ہے چرپی ہے اس کے اندر وہ لبریکیڈ کرتا ہے اور اس جو نیچے پانی جو ہے اس کو ڈرائی ہونے سے بچاتا ہے آئل کی خاصیت ہے اس کے اگر نیچے پانی ہے تو اس کو ایوپوریٹ کرنے سے بچائے گا تو سب سے اوپر والا لیئر میں وہ لپیٹ لیئر ہے اس کے بعد پانی کی تاہ ہے پانی کی تاہ کے نیچے موسین کی لیئر ہے موسین کی لیئر کا یہ فیدہ ہے کہ یہ آنسوں کو کارنیا کے ساتھ انکنٹیکٹ رکھتی ہے اس کے ساتھ اس کی ہائیڈرو فیلک ہے یعنی کارنیا کو اس کے ساتھ اس کی افیلیشن بنائی ہے اس نے اور یہ اس کو اس کے ساتھ ٹھوڑی ٹچ ہو کے جاتی ہے چپکی رہتی ہے تو اس طریقے سے یہ ٹیئر فیلم جو ہے ہماری یہ آنکھ کو کار کرنے کے لیے مستقل موجود ہے لیکن جب اس کے اندر ایمبیلنس ہو جائے گا یعنی اگر اس میں آئیلی لیئر کام ہو جائے گی تو وہ لیئر تھینوں نے سے نیچے والا پانی زیادہ ایوپریٹ کرے گا اگر موسیل لیئر کام ہو جائے گی تو ہمارا جو آنسوں کی لیئر ہے وہ سٹیبل نہیں ہوگی وہ جلدی ایوپریٹ ہو جائے گی اور وہاں سے جلدی گزر جائے گی کارنیا کے اوپر سٹین ہی کرے گی اس کی سٹیبلیٹی جو ہے وہ افیلیٹ ہو جائے گی تینوں لیئر ایمپارٹنٹ ہے اپنے اپنی جگہ پر تو جب ان میں کوئی بیلنس ہو جاتا ہے تو اس کو پھر ایز ای ریزلٹ وی گیٹ ڈرائی آئی یعنی آنکھ کا جو پانی کا نظام ہے آنکھ کے جو آنسوں ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں یا اگر کم نہیں ہے تو وہ سٹیبل نہیں ہے اگر وہ کم نہیں ہے تو اس کے اندر وہ سلاحیت نہیں ہے جو اس سے یہ ہماری آنکھ کو تر رکھ سکے تو یہ ساری کمپوننٹس تینوں کمپوننٹس کے ایمپارٹنس سے پیدا ہونے والا جو مسئلہ ہے اس سے ہمیں ڈرائی آئی ملتی ہے یعنی آنکھ خوشک ہو جائے گی آنکھ کی جو یہ آنسوں کے لیئر ہے یہ سٹیبل نہیں ہوگی تو آنکھ جلدی خوشک ہو کر ہمیں پھر اس کے سائنس سمٹم ملیں گے علامات ملیں گی اس کے علامات کیا ہوں گے جب آنکھ خوشک ہو جائے گی تو لا محالہ ہمیں اس سے ڈرائی نس کا احساس ہوگا آنکھ خوشک ہوگی محسوس ہوگا بار بار جھٹیں گے تو ہمیں اندر سے اس کے فارد پڑی سنسیشن محسوس ہوگی آنکھ سرخ ہو سکتی ہے اس طرح آنکھ سرخ ہونے کے علاوہ ہمیں اندر سے جو ہے وہ کارنیا کی لستہ جمعہ کتنی نہیں رہے گی اور آنکھ میں ہمیں ایسے لگے گا جسے آنکھ کے اندر کوئی کانٹے بن گئے ہیں کانٹوں کی طرح اندر چبھے گی آنکھ کو چبھن ہوگی یہ ساری چیزیں ڈائی آئی میں اور اس کے بعد جب یہ ہوگا آنکھ ڈائی ہوگی ہمیں بلرنگا بین ہوگی بلرنگا بین کے ساتھ پیشنٹ کا پریڈ کرے گا کہ مجھے نظر نہیں آتا یہ سارے مسائل اور اگر یہ ڈائی آئی زیادہ سویر ہو جائے اور آنکھ کو خشک سے خشک ہوتے جائیں علاج اس کا نہ ہو تو پھر تو یہ کارنیا جو ہے یہ ڈائی ہونے کے بعد یہ اپنی جو چمک ہے کھو بیٹھتا ہے یہ کارنیا اپنی چمک کھو بیٹھ لے گا اور اس کے اوپر بعض اوقات اپیسٹی آ جاتی ہے جالا بن جاتا ہے اور جسے ہم سفیدی کہتے ہیں سفیدی آ سکتی ہے ڈائی آئی کے سفیدی آنے سے نظر اور زیادہ خراب ہو جائے گی اور اٹھی میٹھی ہمیں پھر باز اوقات پتریاں بدلنے کارنیا بدلنا پڑ جاتا ہے یہ سارے مسائل ڈائی آئی کے وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور ڈائی آئی کیوں پیدا ہوتی ہے ایک تو میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو تین لیئرز ہیں ان کا ایمبیلنس اور یہ ایمبیلنس کیوں ہوتا ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں مثلا ایک تو عام وجوہات ہیں اور ایک خاص وجوہات ہیں عام وجوہات تو یہ ہے کہ جب آپ لوگ کسی گیجٹس بغیر آپ کے کام کر رہے ہوتے ہیں موبائل پہ یا لیپٹاپ پہ یا ان چیزوں پہ یا لمبی ڈائیو کر رہے ہیں تو آپ آن کو فوکس کرتے ہیں آن کھولی رکھتے ہیں اور باہر باہر جھپکتے نہیں ہیں اور پہی کی میرٹا کام آن کو جبکے بغیر چیز کو دیکھتے رہتے ہیں تو اس کے ساتھ آنک ڈائی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو سنی ایریاز ہیں جو ڈسٹی ایریاز ہیں وہاں پہ زیادہ اکسپوزر سے بھی آنک کا جو پانی ہے یہ خوشک ہو جائے گا جیسے میں نے بتایا اس سے ہو جائے گا جیسے آج کل بچے بہت زیادہ دیر کمپیوٹر بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں کارٹون لورہ دیکھتے رہتے ہیں اس پہ زیادہ دیر آنک کھولی رکھنے سے بھی آنک کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جاتا ہے اور آنک کے وقتی طور پر تھوڑی ڈائی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ تو عام وجوہات ہیں جو کہ ہمیں ڈے بے ڈے پیش آتی ہیں لیکن اگر پانی کا نظام ٹیئر فلم ہیلتی ہے تو یہ اس کو ہم کورپ تو کر لیتے ہیں لیکن کچھ وجوہات ہیں وہ زیادہ اہم ہیں مثلا یہ ہے کہ جو موکس لیئر ہے اس کی ڈیفیشنسی اور جو ایکوس لیئر ہے اس کی ڈیفیشنسی کیوں ہوتی ہے تو کچھ ڈیزیزز ہیں مثلا جو لوگوں کو بیماریاں ہیں اس کے ساتھ گلینڈز بھی بیمار ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ پانی کی پیداوار کم ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ویٹیمنٹ ڈیفیشنسی کی وجہ سے بعض بچوں میں یا بعض علاقوں میں ویٹیمنٹ ڈیفیشنٹ ہو جائے کم مقدار میں اور آق میں ملے تو اس سے بھی پانی کی پیداوار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے آنسو کے اندر تو اس سے بھی یہ ٹیئر فلم جو ہے وہ انسٹیبل ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو کنجکٹیبہ ہے ہمارا جو کہ یہ کمر کرتا ہے اس کی کچھ ڈیزیزز ہیں جو کہ افیٹ کرتی ہیں اور اس سے پھر میوسیل دیا جو جو گلینڈز اس کے اندر ہیں جو میوسیل پیدا کرتے ہیں وہ شرنک ہو جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے بھی پھر وہ میوسیل کے پیداوار کم ہو جائے گی اور جو کارنیل جو ٹیئر فلم جو ہے وہ سٹیبل نہیں رہے گی تو یہ وجوہات ہیں اس کے علاوہ جو ریپیٹ لیا رہے ہیں اس کی کمی کی وجہ سے یہ پیدا ہوتی ہے ایکٹولی لیڈز کے اندر گلینڈز ہیں لیڈ مارجن کے اندر گلینڈز ہیں جو کہ یہ جو ریپیٹ لیا رہے ہیں وہ پیدا کرتے ہیں اگر لیڈز کی مارجن کی کوئی بیماری ہے مثلا بلیپریٹس ہوتا ہے یا یہ لیڈ مارجن سوجی ہوئی ہیں اور پرانی بیماری ہے بلیپریٹس ہے یا اس میں سکیل ہیں یا انفیکشن ہے تو اس سے یہ گلینڈز کے جو پورز ہیں جو راستے ہیں اپننگز ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اس سے پر آئیری سکریشن جو نارملی اس کو نوبریکیٹ کرنے کے لیے پیدا ہو رہا ہے اور اس میں مل کے اس کو ثبوت کر رہا ہے اس کی دیفیشنسی ہو جائے گی اس کی دیفیشنسی ہو جائے گی تو ہمارا جو ٹیر دلوں ہماری آنسوج کی جو ہے وہ جلدی ایوپریٹ ہو جائے گی اور اس سے پر ڈائیری ہو جائے گی تو اس طرح اس میکنزم کو دیکھتے ہوئے آپ کا ڈاکٹر اس طرح کی جو آپ کو کمپلینٹ ہے اگر گریٹینس ہے ریڈنس ہے اور آپ خوشک ہو جاتی ہے اس کے اندر فارنٹ بڑی سنسیشن ہے حتیٰ کہ آپ کو یہ فیل ہوگا کہ آپ کو بعض بات بھاٹرینگ ہو رہی آنسو آ رہے ہیں لیکن اس طرح کی اگر کنڈیشن آپ میں ہے تو آپ ڈاکٹر سے ریڈیو کریں تاکہ وہ ڈاکٹر صاحب جو اس کی تشخیص کر سکیں کہ کون سی چیز اس میں ڈیفیشنٹ ہے کون سا مسئلہ ہے اسی کے مطابق وہ پھر ٹریٹمنٹ اڈوائز کریں گے کہ کس قسم کے ڈرافت دیے جائیں اور اس کا کیا یاد کیا جائے مثلا اس کے ڈرائی آئی میں ہم آرٹیفیشل ٹیئر دیتے ہیں مسنوی آنسو جنہی ہم دیتے ہیں مسنوی آنسو میں کچھ آنسو جو ہے مسنوی اس میں وہ پریزرویٹیو کے ساتھ ہوتی ہیں اور کچھ لوگ آج کل نان پریزرویٹیو پھری آ رہی ہیں پریزرویٹیو جو ہیں وہ کارنیل ہیلتھ کو خراب کرتے ہیں اور پریزرویٹیو پھری آنسو جو ہیں وہ بہتر رہتے ہیں تو وہ یہ چائز کرے گا ڈاکٹر آپ کے لیے کونسی دمیاب کے لیے بہتر ہے اس کے علاوہ آپ کو آج کل جیل بھی آتی ہیں جو بھی اسی کان کے لیے کان آنکھ کو لپریکیٹ کرنے کے لیے کانیا کے سرفیس اور کنجیکٹر سرفیس کو لپریکیٹ کرنے کے لیے جیل بھی استعمال ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کب بھی آپ آج کل ویریٹی آف ٹریٹمنٹس جو ہے ان در فارم آف ڈرافز آویلیبل ہیں جو کہ آپ کے مسنوی جو کہ آپ کے آرٹیفیشل ٹیئرز کے ط دور پر تاکہ جو ڈرائی آئی آئے اس کو رکا جا سکتے ہیں اور اگر پرابلم ہے آپ کی آئی لیڈز میں تو آئی لیڈز کے لیے پھر ہم دیکھتے ہیں اور اس کو تشخیص کرنے کے بعد ہم اس کے لیے انیشنلی تو انٹیپیٹک ستیرائر کا کمبینشن آئیڈمنٹ دیتے ہیں تاکہ اس کی انفلیمیشن لیڈ مارجنگی کم ہو جائے اور اس کے پوس جو بند ہیں ڈرس کے وہ کل ہیں اس کے بعد ہم کچھ اسے کے لیے آئیڈمنٹ دیتے ہیں آکسی ٹیٹر سیکلین ٹائپ آئیڈمنٹ دیتے ہیں رات کو لگانے کے لیے یا دن میں تین بار لگانے کے لیے دیتے ہیں تاکہ وہ انفلیمیشن اگر اس کے روٹس کے اندر ہے آئی لیڈز میں ہے تو اس کو ہم کلیر کریں اور سم ٹائمز ہمیں اورل اریتروسین یا اورل ڈاکسی سیکلین دینی پڑتی ہیں تاکہ جو انفلیمیشن ہے لیڈ مارچن کے اندر اس کو ہم کلیر کریں تاکہ لپڈ کی جو پروڈکشن ہے گلینٹ سے صحیح ہو اور وہ صحیح طریقے سے ہیلڈی ٹیر فلم فارمیشن میں کنٹریبیوٹ کرے اور ہماری جو ڈرائی آئی کی جو کمپلینٹ حیث سمٹمز ہیں وہ کم ہو جائیں اس کے علاوہ اس کے لیے بہت سارے پر ٹیسٹ بھی ہیں جو ایک ڈاکٹر اپنے کلینک میں کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ تشخیص کر کے آپ کا ادار کرتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے آپ اگر اس طرح کی کچھ سمٹم سائنز پرابلمز ہیں تو اس کو ویلنٹ ٹائم آپ اس کو اڈریس کر کریں اس کا علاج کریں برنہ یہ ڈرائی آئی بڑھتے بڑھتے آپ کی بینائی کو متاثر کر سکتی ہے یہ کارنیا جو اتنا چمکدار اتنا شائننگ ہے اس کی لسٹر اس کی چمک کو کم کر سکتی ہے اس کارنیا کے اوپر پھر آپ بعض اوقات وہ بن جاتے ہیں سخے دیا جاتی ہے اور نظر بند ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اٹی میلی باز اوقات ہمیں پر یہ کہ اس کی کارنیا چینج کرنا پڑ جاتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ شروع میں کوئی ایسا پرابلم ہے تو اس کو ویلنٹ ٹائم چیک اپ کریں اپنے ڈاکٹر سے اور اس کا علاج کریں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے دوسرے لوگ مجھ سے بھی شیئر کریں گے تاکہ یہ چیز دوسرے لوگ بھی سے استفادہ کر سکیں میرا ورسپ نمبر ہے 03246742024 اس پر آپ رابطہ کر کے اس کے بارے میں کوئی معلومات لینا چاہیں یا آنکھوں کی دوسری پاریوں کے بارے میں کوئی معلومات لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقا 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 موسیقا